بارانِ رحمتِ رمضان باہر کی چارک آج سامیہ نے وہ بنا کے بتائیے کوئی کی ریسپی بلکل آپ نے سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالڈا کا آئل لیا ہے جو بہت ہی سہتمند اور یہ انٹرنیشنل ٹکنالوجی کے تحت بنایا گیا ہے تاکہ آپ سب سہتمند رہیں اور جب اس میں ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ تو دوبالہ ہی ہو جاتی ہے تو اس میں نے سب سے پہلے ایک جو کہتے ہیں پیاس درمیانی سائز کی پیاس کو چاپ کر کے اس کو ہلکا سا پنکش براؤن کیا تھا اس کے بعد میں نے لہسن کا پیسٹ آٹ کیا ہے اس کے بعد کڑی پتہ تھوڑا سا زیرا آپ اس میں آٹ کریں گا مجھے سیرے کی خوشبو ہوتی ہے اور اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ گرمی اس وقت پیک پہ ہے تو آپ دہی کے ساتھ بس کو انٹیک لیں تو بہت اچھا فلیور رائے گا سبردست اور آپ نے نا کسی دن ہمیں جل زیرا بنانا سکھانا ہے بلکل ای ریلی میس ساتھ اچھا اور اس میں جو کھٹی کھٹی آپ نے ملی میں نے بلکل اس کے بعد جب ہرکا سا زیرا فرائی ہو گیا اور کڑی پتہ فرائی ہو گیا تو میں نے اس کے اندر بلکل چنے اٹ کیے ہیں آپ کالے چنے بھی اٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں سفید چنے اٹ کیے ہیں اس کے بعد جب آپ اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے لیمن جوس تھوڑی چینی امڈی کا پرپ کٹی وی لار مر چاہت مسالہ نمک کیونکہ ہم چاہت مسالہ نمک کیونکہ ہم چاہت مسالہ نمک ہمیں تھوڑا سا دیکھ پر سکتے ہیں اور مرچے جو ہے وہ آپ نے حساب سے آگے بیچھے کر سکتے ہیں اس آپ کی فیملی کو پسند ہے میں نے تھوڑا سا فرائے کے وقت چاپ چلیز بھی اٹ کی تھی تاکہ جو جا کرسپی کرنچی سی جو چلی فلیور آتا ہے وہ ہمارے دیسی فلیور کو بہت انہانس کرتا ہے اور تم نے اس پر ویسے سیو دالی لیا ہے میں نے اگزیکلی یہ اور بوئل آلو چماتر یہ اٹ کیا اور اوپر سے گارنشن کیلی میں نے ہر دھنیا سوئے اور یہ پاپڑی اور اگر آپ چھائیں اور اگر آپ چھائیں آپ میں ایک فل میل لگ رہا ہے اسے اکسر لوگ آپ کو آج کل مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ افتار میں کم سے کم ہلکی پھل کی چیزیں رکھیں اور ڈائریک ڈینر کی طرف چاہیں دس از بیری ہیلی پہی نیوٹریشنیس اور مجھے سب سے اچھی چیز اس طرح کی چارکی لگتی ہے سامیہ کہ رات کو پھر دب دبارہ اگر دبارہ اور آپ اس پتہ ہے چھولے کے جگہ آپ لوبیا بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت اہلدی ہے ہائیلی پروٹین ہے اور آپ دہی کی چٹنی بھی اس میں آئد کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے دہی بڑھوں کے ساتھ تو آپ ہلکی سی مدد چٹنی دال دیں اور پاپری اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ چپس بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں لوگ ٹاؤن میں آپ کے پاس جو ہے اس کی چارٹ بنا لیجئے فاہر کی چارٹ کا مزا آ جائے گا اچھا آئل لیو یو ٹو میک ڈی ڈرنک اور اس کے بعد ہی میں چلتی ہوں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس طرح کہ آپ کو بتائیں ہمیں جوائن کرتے ہیں علماء اکرام اور ان کے ساتھ ہماری دینی گفتگو بھی ہوتی ہے اور ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ان کے اوپر ہم ایک دینی رہنمائی بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہرابتی صاحب بہت بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کا آج ہم نے پروگرام کی شروعات کی سورہ بکرہ کی جن آیات سے اس میں اللہ تعالی نے تنبی کی انسان کو کہ قسمیں نہ کھایا کرو یہ قسم تم پہ بھاری نہ پڑ جائے صاحب اکثر جب ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم اگلے کو کنونس نہیں کر پا رہے کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو ہم جھٹ پٹ قسم کھاتے ہیں بڑے بلند عبانگ طریقے سے کھاتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہماری کہیں نہ کہیں غلطی ہے تب بھی ہم اس سے گریز نہیں کرتے اللہ تعالی نے اس پہ تنبی کیوں کی ہے اللہ تعالی نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے تو تنبی اس لیے کی ہے کہ ظاہری ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے تو یہ تو ایک بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ اس کا نام لے کر جھوٹ بولنے ہیں اور اپنی اوپر آپ گناہ کو مسلط اس کے مسلط کر رہے ہیں اللہ کے عذاب کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایک تو یہ قسم جو ہم کھاتے ہیں جو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم خدا کی قسم یہ قسم شرعی نہیں کہلاتی ہے قسم شرعی کے طریقے ہیں اس طریقے سے قسم کھائی جائے تو وہ قسم شرعی کہلاتی ہے اور اس قسم کا کوئی اعتبار یا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن علامہ صاحب کئی چیزیں ہم جیسے سٹوری ٹیلنگ میں دیکھ پاتے ہیں ہم اکثر ہمارے ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کنونس نہیں ہو رہا تو فوری طور پر قسم کھائی گئی کبھی کبھی بقاعدہ سین اس طرح کا فلم آیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم پہ ہاتھ رکھ کی قسم کھائی اس کی تو ممانعت ہونی شاہی ہے نا ڈراموں کے بارے میں تو ہمیں کیا کہوں آپ سے ہم تو عام زندگی کی بھی بات کریں کہ عام زندگی میں بھی بات بات پر قسم کھانے والے کیلئے کہا گیا محصوم نے کہ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ جھوٹ اندر سے بول رہا ہوتا ہے یا اندر اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اس میں کیسے وزن پیدا کروں تو وہ اس وزن کو پیدا کرنے کے لئے عوالہ آتا ہے جس کا ضمیر اندر سے مطمئن ہے کہ جو بات میں نے کی ہے وہ بلکل صحیح ہے یہ مانے یا نہ مانے میرا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے صحیح بیان کر دیا اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے اوبزوریشن میں آتا ہے کہ یہ جو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے جو closest relationship ہیں اس میں ہوتا ہے یعنی اگر آپ بوس ہے آپ کا ورک سیناریو ہے وہاں پہ کوئی صد جھوٹ کا معاملہ ہوتا بھی ہے تو ہم نے اکثر لوگوں کو قسم کھاتے بھی نہیں دیکھا لیکن اگر husband and wife میں کوئی رنجش ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ضرور قسم کھائی جاتی ہے یہ کیا معاملہ ہے وہ اعتبار کی کمی وہ اعتبار کی آپس میں دوست ہوں عزیز رشدار ہوں میاں بیوی ہوں اس میں جو یہ قسم کھائی جاتی ہے دراصل بات یہی ہے کہ وہ آپ کی جو لائف گزری ہے اس میں آپ نے اتنی مرتبہ جھوٹ بولا ہے کہ سامنے والے کو اس آپ کی بات پر اعتبار نہیں ہے اور آپ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دس دفعہ سے جھوٹ بولا ہے تو اب یہ میری بات کو نہیں مان رہا تو اب میں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے قسم کھاؤں اگر آپ اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں تو آپ کو یہ قسم کھانے کی پھر قسم کھا کے یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی حمیث صاحب ہمیشہ ہی سچ بولتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے وہ جو ماضی کے جھوٹ ہوتے ہیں انہیں رد کرنے کے لئے آپ یہ قسم کا استعمال کرتے ہیں اچھا ہم نے دو تین روز قبل بات ذرا کی تھی ٹاکسک ریلیشنشپس کے اوپر یہی جو آپسی رنجشے ہو جاتی ہیں لامہ صاحب اس وقت بڑی ایک تکلیفتے بات یہ ہے کہ جو لوگ لوک ٹاؤن کی صورتحال میں ہیں ہمارے پاس متعدد رپورٹس آ رہی ہیں یہ وقت اور خاص طور پر یہ مہینہ جب ہم کہتے ہیں کہ ساملیز کو قریب لانے کا ہے تب یہ آپسی رنجشے کیوں اور اس میں آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کس طرح اس سے اشتناب کیا جائے اس میں جو سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ چونکہ ہماری توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں میاں کی بیوی سے بیوی کی میاں سے اور ہم اپنے اپنے نظریے سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس توقعات کی وجہ سے جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک روٹین سے جدہ ہوئے ہیں صحیح صبح ایک مرد ہے وہ اپنی جوب پہ جا رہا ہے وہ شام تک آ رہا ہے صبح تک شام تک بیوی جو وہ گھر کے کام کر رہی ہے یا وہ اگر جوب کر رہی ہے تو وہ بھی اپنی جوب سے اب وہ ایک روٹین سے ہٹ گئے روٹین سے ہٹ کے آپ کو ایک قید کر دیا گیا اگر آپ اپنی مرضی سے کہیں دو گھنٹے بیٹھ جائیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کو زبردستی کہا جائے کہ آپ یہاں آدھا گھنٹہ بیٹھیں تو دس منٹ کے بعد آپ کو ریٹیلیشن شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوگیا مجھے باندھی آگیا ہے مجھے باندھی آگیا ہے وہ ریٹیلیشن جب ہو رہا ہے تو وہ پھر آپس میں بیٹھے ہوئی ہیں اب اور تو کوئی کام ہے نہیں تو نہ اللہ کی طرف جانا ہے نہ رسول کی طرف جانا ہے نہ دین کی طرف جانا ہے نہ کوئی قرآن اٹھا کے پڑھنا ہے نہ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھنی ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں کچھ حاصل کر لیں کچھ فن کی کتاب حاصل کر لیں تو ہم نے اس ریٹیلیشن کو دور کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پینٹ اپ انرجی ہے اس انرجی کو آپ نے نیگیٹیوی چینلائز کر دیا ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل راتھوڑ نے اور ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں جمیل بھائی آپ کا اسلام علیکم پہلے تو کچھ آمدی ہمارے پروگرام میں اور آپ نے بڑا اچھا بیان کیا تھا ابھی کچھ روز قبل جب ٹاکسک ریلیشنشپ کی بات ہو رہی تھی لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں تو ہمیں ہیلڈی ریلیشنشپ قائم کرنے کا کہا ہے ہیلڈی دائیٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو نجات ملے آپ یہ چاہتے ہیں دیکھیں دنیا is not a heaven یہ دنیا جنت نہیں ہے یہاں پر مشکلات بھی آئیں گے مسائب بھی آئیں گے علام بھی آئیں گے انشاءاللہ آخرت میں جنت میں جائیں گے وہاں چیزیں ختم ہو جائے گی تو ایک تو دنیا کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اس میں ایفرٹس کرنا ہے اس میں کوشش کرتے رہنا ہے اس میں آگے بڑھتے رہنا ہے اور کس طرح بڑھنا ہے اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ یقین جانی ہے یہ بغض یہ حسد یہ کنات دنیا میں پہلی لڑائی کس کی ہوئی تھی دو بھائیوں کی ہوئی تھی آپ سے وجہ کوئی بھی ہو تو وجوہات کو کم سے کم کرنے کی اسلام نے تعلیم دی جسا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے تو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو تو تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے تو اپنے والدین کا احترام کرو گے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرما دے گا اب اس کو کس طرح میں لیتا ہوں کہ کس طرح چیزیں بڑھتی ہیں دیکھئے سائنس یہ کہتی ہے کہ جہاں پر درخت زیادہ لگائے جائیں وہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں what the reason behind that reason یہ ہے کہ درخت اکسیجن ایکزیل کرتے ہیں خارج کرتے ہیں دن کے اندر جب سورج کی روشنی پڑھتی ہے کلورو فیل بھی بنتا ہے اور اس کے سیاست اکسیجن بھی نکالتے ہیں اور رات میں کاربنائے ڈائی اکسوائیڈ ہیل کرتے ہیں تو اب اگر وہ درخت زیادہ لگائیں گے اکسیجن کا مولیکن نکلے گا ہائیڈروجن کے مولیکن سے ملے گا تو کیا بنے گا پانی بنے گا تو نتیجہ ہی نکلتا ہے جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر بادل رک جاتے ہیں ایج ٹو فارم ہو جاتا ہے نتیجتاً بارشیں برس جاتی ہیں بی آئینی اسی طرح جس خاندان کے اندر فیملی سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں والدین کا احترام ہوتا ہے رشتہ داروں کو ان کا صحیح حق دیا جاتا ہے تو وہاں پر ایسا کرنے سے اللہ کی رحمتیں اٹریکٹ ہوتی ہیں جب اللہ کی رحمتیں اٹریکٹ ہوتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا رزق بھی بڑ جاتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جمیل بھائی آپ کی بات کو میں اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہوں گی ابھی حال ہی کچھ رپورٹس پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ چاہے آپ غربت سی سطح سے جو نیچے خاندان ہیں ان کی طرف دیکھ لیں متوسف خاندان دیکھ لیں یا امیر ترین کپلز اور خاندانوں کو بھی دیکھ لیں جہاں پہ رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ فائنانشل ہی بنتی ہے یعنی ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے ان کے تو بلز چلیں وہ لڑ جگڑ کے پی کر دیتے ہیں ایون جو امیر اور کبیر لوگ ہیں جہاں پہ رشتے ختم ہونے کی بات تک اگر نوبت آتی ہے تو پیسے پہ لڑائی ہوتی ہے پیسہ محبت کو کیوں اس طرح کار دیتا ہے دیکھیں پیسہ اصل میں مال کو مال بولتے اس لیے کہ اس کی جانب دل کی ملان دل زیادہ ملان ہوتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ انما انبالکم و اولادکم فتنہ مال اور اولاد آزمائش ہے یہ اللہ تمہارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے بطور آزمائش اس پیسے کو رکھی اس کو اس طریقہ کر کے اس کو جو ہے اپنا تجوری کی ذراتمت بنائیے اس پیسے کو ہاں جتنی ضرورت ہے آپ ضرور استعمال کیجئے اپنے اوپر خرج کیجئے اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ اپنی خوشیاں اس میں پیسہ استعمال نہ کرے لیکن اسلام یہ بولتا ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں شادیانیں بج رہے ہو اور تمہارے کسی رشتہ دار کے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہو اگر ایسا ہوگا تو پھر نفرت جنم دے گی پھر حسد جنم لے گا اور پھر رشتہ دار رشتہ دار کا دشمن ہو جائے گا اور پھر دارے دشمنی کی امیر ہونا چاہتا ہے ایک جذبہ مسابقت ہے کمپیٹیشن ہے نتیجہ یہ نکلا کہ امیر امیر ہو رہا ہے غریب غریب ہو رہا ہے اور اس نتیجے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں حسد بڑھ رہا ہے نظم نس قتم ہوتا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیم کی طرف آپ آ جائیے اور آپ نے اور اس اس دور کے اندر اس پرفتن دور کے اندر میں صرف ایک پیغام دوں گا go to the basic اپنے اصل کی طرف جاؤ اللہ بھی یہ ہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے اصل کی طرف جائے نیچر سے قریب ہو جائے ہم نیچر سے نہ جانے کتنی دور چلے گئے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے پاس انسان بیمار تو ہے علاج کوئی نہیں ہے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ استراب کی کیفیت کسی نے اب نے شروع میں یہ بات کی کہ آج کل اتنا انسان اتنا استراب میں مبتلا اتنا وحشت زدہ کیوں ہیں تو لوگوں نے کہا آپ ذرا امیجن کیجئے کہ یہی لوکڈاؤن اگر آج سے پندرہ سال پہلے ہوتا جب آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تو آپ کے پاس نیٹ فلکس نہیں ہوتا تب آپ کیا کر رہے ہوتے ایک سوال جو میں علماء اکرام سے بریک سے واپس آکے کروں گی وہ یہی کہ ہم اپنے آپ سے اکیلے پن سے یا اکیلے میں جس کو کہتے ہیں انگریزی میں تو آپ پس بہت سارے طریقے اس کو ڈیفائن کرنے کے یہ تنہائی نہیں یہ سولیٹیوٹ ہے جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی غارِ حرام میں جا کر میڈیٹیٹ کرتے تھے غور و فکر کرتے تھے آج انسان تنہا ہونے سے اتنا گھبراتا کیوں ہیں اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی کبھی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی کبھی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی کلام تو پورا ہی خوبصورت ہے لیکن یہ شعر سامات کیجئے ناز کرتو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کرتو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاہ کری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نات جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نات جو میں نے پڑھی عاشقہ نے مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی محمد اللہ جزاک اللہ اور بے شک ہم سب کی ابھی یہی آرزو ہے ہمارے دلوں میں یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس در پہ ہمیں دوبارہ بلائے اور یقیناً اس وقت رمضان مبارک میں کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور کہا جیسے جاتا ہے کہ اس مہینے میں عمرے کی جو سعادت جن کو حاصل ہو سواب بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے حج بیت اللہ کر لیا تو یقیناً وہ دن بھی دوبارہ لوٹ کر آئیں جب ہمیں دوبارہ بلاوا آئے اور ہم اس طرح پہ پہنچیں لاما صاحب جو ہم گفتگو کہہ رہے تھے بریک سے پہلے انسان اتنا وحشت زدہ اپنے آپ کو اکیلے میں کیوں پاتا ہے کیوں ہمارا دل چاہتا ہے کہ یا تو کوئی محفل ہو اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیں کسی دنیاوی کام کی دسٹریکشن کی طرف ہم چلے جائیں اکیلے بیٹھنا اپنے آپ کی صحبت میں بیٹھنا ہمیں پسند نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ جو انسان ہے یہ سوچنا نہیں چاہتا اور سوچنا اس لیے نہیں چاہتا کہ کچھ پرابلمز ہیں معاشی سماجی یہ ان سے فرار چاہتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نشا نشا کیا ہے نشا یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان فکروں سے آزاد کر کے کسی چیز میں اتنا گرا دے یہ یورپ نے جو چیزیں اجاد کی ہیں یہ سب نشے کی شکلیں ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے بچے وہ اپنے آپ کو گیمز میں ڈال لیتے ہیں جو آج کل ویڈیو گیمز چلنے ہیں یہ ویڈیو گیمز کیا ہیں کہ انسان کی سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں جتنا آپ شور میں جائیں گے یہ جو میوزک آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے شور اور ہنگامے کے کچھ نہیں ہوتا اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ اور فکر کی صلاحیتوں کو یہ ختم کر دیتی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے چاہے وہ معاشی پرابلم ہو چاہے وہ سماجی پرابلم ہو چاہے وہ ہماری اجتماعی سیاسی پرابلم ہو سیاسی مسائل ہو ملکی مسائل ہو ہم ان پر غور و فکر کریں اور ان پر کسی حل کی جانب نکلے کوئی حل پیش کر سکیں لیکن ہم بجائے اس پر سوچ کے حل کی جانب جانے کے ہم اس یورپ نے جو ہمارے لیے ایک زہر اغل دیا ہے گانوں کی صورت میں گینز کی صورت میں شور شرابے کی صورت میں ہم اس پر مسلط کر کے اپنا آپ کو یہ سمجھتے ہیں جیسے بلی نے آنکھیں بن کر کی یہ سوچ دیا ہوتا ہے کہ صاحب کبوتر نے آنکھیں بن کر کی یہ سوچ دیا ہوتا ہے کہ اب بلی نہیں ہے ہم یہ سوچ رہے کہ بلی اگر آپ مجھے اس پر تھوڑی سی اور پروب کرنے کی اجازت دیں کئی دفعہ جب ہماری نوجوان نسل کو یہی بہت کہی جاتی ہے تو ان کی طرف سے آرگیمنٹ ہی آتا ہے تنقید ہی آتی ہے کہ اگر پرانے زمانے میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا جب ویڈیو گیمز نہیں تھے تو اس وقت کی جو بھی اجازت تھی اگر اس زمانے میں خواتین یا بچیاں ڈائیجس پڑھنا چاہتی تھی تو اس کو اسی طرح منع کیا جاتا تھا علماء اکرام شاید ٹیلیویجن دیکھنے کی بھی اسی طرح ممانعت کرتے تھے ریڈیو کا بھی اسی طرح کہتے تھے تو کہیں نہ کہیں ہمارے یہ خلیج پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جو نئی چیز آتی ہے اسے منع کر دیتے ہیں نہیں میں آپ سے ارز کروں پرانے زمانے میں متعلق سے کبھی بھی منع نہیں کیا گیا صحیح خود ہم ہمیں جب ہماری دربیت ہو رہی تھی تو ہم سے یہ کہا گیا کہ ڈرامے آپ پڑھیں بہت سے ڈرامے ہمیں پڑھائے گئے کیوں پڑھائے گئے کہ وہ الفاظ اس میں جو الفاظ کا زخیرہ ہے جو الفاظ کا استعمال ہے جو بیان کی اندازی وہ آپ سیکھیں گے اور نفسیات کا پتہ چلتا ہے تو ہمیں پڑھائے گئے ہم نے پڑھے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ڈرامے نہیں پڑھے بہت سے تاریخی ڈرامے ہم نے پڑھے اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا متعلق سے کبھی بھی آپ کی فکری صلاحیت مفقود نہیں ہوتی ہاں یہ ممکن ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ چیز نہ پڑھو یہ تمہاری عمر کے لحاظ سے تمہارے محول کے لحاظ سے غلط ہے یا ہماری تحزیب کے لحاظ سے غلط ہے مثلا یہ کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ تھرل کہانیاں پڑھتے ہیں بچپن سے بچپن سے تو آپ کی وہ زندگی تھرل بنتی چڑھی جاتی ہے بچپن سے اگر آپ نے افسردہ کہانیاں پڑھنی تو آپ کی ذات پہ وہ افسردگیت تعلیم ہوتی چڑھی جاتی ہے آپ کی شخصیت سازی میں آپ کے متعلقہ بہت اثر آپ کے متعلقہ اثر پڑھتا ہے اس لیے تو یہ تو ممکن ہے کہ کانٹنٹ کے لیے کہا گیا ہو لیکن متعلقہ سمنا نہیں کیا گیا یہاں میں صرف اتنی ایک بسیٹ جملہ آخری یہ کہنا چاہوں گا یہاں مسئلہ صرف کانٹنٹ کا نہیں ہے یہ جو شور کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بے تہاشا شور جو ہو رہا ہے وہ آپ کی صلحیتیں سوچتر سمجھے کی مفقود کر رہا ہے یا کانٹنٹ مسئلہ نہیں ہے غور فکر کی طرف جائیے شور شرابے کو کم کیجئے جمیل بھائی میں چاہوں گی اسی سوال پہ آپ بھی رائے دیں اور آخر میں کیونکہ میں پس وقت کم ہوگا اپنی رائے کے بعد وہ تمام لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسز ہماری لائنفورسمنٹ ایجنسیز اور جو لوگ اس میں جاں بہت بھی ہو گئے ہیں ان کے لیے خصوصا دعا بھی ضرور کیجئے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ انسان یہ بولتا ہے میں تنہا ہو گیا آج کے دورے میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے ہاں یہ ہے کہ اس نے باہر کی ایک دوسرے سے موفمنٹ اور ایک دوسرے سے قریب ہونا کم کر دیا ہے لیکن آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے نیٹ فلیکس مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جناب لاکھوں کی تعداد میں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو آج تو انسان جو ہے اپنے ارد گرد والے سے دور ہے حقیقت میں جو دور ہے ان سے قریب ہے آپ یہ دیکھیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو تو ٹھیک ہے انسان دور ہو گیا میں یوں کہا کرتا ہوں نیٹ آنے کے بعد انسان اپنوں سے بیگانہ ہو گیا بیگانوں سے آشنا ہو گیا صحیح تو آج کا انسان تنہا نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں خود کو بدلنے کے لیے اپنی اصل کی طرف پلٹنے کا موقع دیا ہے لہٰذا گھروں میں آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں میں پڑ رہا تھا امریکہ میں ادھا ادھر کہ کرائم ریٹ بالکل ختم ہو گئے لیکن گھرے لو جھگڑے بڑ گئے کیوں انہوں نے میاں بیوی نے کبھی ایک دوسرے سے قریب رہ کر ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش نہیں کی پانچ دن کام کیا دو دن وہ پیسہ کہیں جا کر کسی اور پر خرش کر دیا اب ساتھ رہ رہے ہیں تو جھگڑے ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اپنی بچوں کو اپنی بہنوں کو اپنے والدین کو راضی کرے ان کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ میری امی میری اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ بھی راضی ہو جائے گا آمین آمین سلاللہ وعلا حبیبه محمد وآلہ وسلم اللہ ہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرات حسنة وقن عذاب النار اللہ ہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکونن من الخاسرين یا اللہ یا رحم الدنيا والآخر ہم گرہگر اسی احکار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں اللہ تیری حمد و سنہ کو بیان کرتے ہوئے تیری ستائش و تقدیس کے نقمے پڑتے ہوئے تیری عظمتوں کی بریائی کا اقرار و اطراف کرتے ہوئے تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے اور مولا تجھ سے تیری رحیمی تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے اے گناہوں کو بخشنے والے اے عیبوں کو چھپانے والے اے مریضوں کو شفا دینے والے اے بے سہاروں کا سہارہ بننے والے اے دکھی دلوں کا مداوہ کرنے والے اے روتوں کو ہسانے والے اے ہمارے زخموں پر مرحم دکھنے والے اے ہمیں گھر بار دینے والے آل اولاد دینے والے سکھ اور چین دینے والے اے رب کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اے اللہ ماہ سیام کی ان مقدس گھڑیوں کا وسیلہ دے کر قرآن کے نزول کا وسیلہ دے کر اور تیری رحمتوں کو پکارتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے رب کریم یہ ابتلاہ اور یہ مسائب و علام کے جو کیفیات ہیں اے رب کریم ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے اے رب کریم روح زمین کے مسلمانوں پر کرم فرما دے پاکستان میں لوک ڈاؤن کی کیفیت ہے اے رب کریم ایک معمولی سا جرسومہ جو آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن اے اللہ اے اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہم بھی تیری مخلوق ہیں اے اللہ اپنی اس مخلوق پر کرم فرما دے اور ہمیں وائرس سے نجات عطا فرما دے اور اے رب کریم ہمارے وہ سپاہی جو سرحتوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ ان تمام وائرسز سے بینیاز ہو کر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں دشمنوں کی ہتھیاروں سے شہید ہو رہے ہیں اے رب کریم ہماری جو بھی وردیاں ہو کالی وردی ہو خاکی وردی ہو اے رب کائنات ہمارے سارے سولجر سارے سپاہیوں کی حفاظت فرما انہیں صحت کاملہ آجلہ آتا فرما اور اے رب کریم اس دور ابتلاہ میں جو لوگ کوششے کر رہے ہیں کابشے کر رہے ہیں جو اچھے پیغامات دے رہے ہیں جن میڈیا ہاؤسی سے اے اللہ یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ ہمیں بدلنا ہے ہمیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اے رب کریم وہ جو لوگ اس کار خیر میں اور بالخصو جو بھوک اور افلاس کے مارے لوگوں تک چل کر راشن لے کر جا رہے ہیں اے اللہ جو جو اچھائیوں میں شامل ہیں ان کی اچھائیوں کے بدلے میں انہیں عظیم شان عجر اور مقام آتا فرما اور اے رب کریم ہم سب کو حاسدین کے حسد سے قاتلین کے قتل سے مفسدین کے فساد سے ظالمین کے ظلم سے جادوگروں کے جادو سے ہر قسم کی آفات اور بلیعات سے ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ اور امان آتا فرما آمین آمین وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہی ونور عرشہی وزینت فرشہی سجدنا وولانا محمد معلی علیہ وصحابی جمعین برحمتی قیرم ورحمی آمین سم آمین اور اسی کے ساتھ ہم سب کی آمین اس دعا میں شامل ہو ڈاکٹر جمیل رات اور علامہ زہیر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ بڑھتے ہیں جی ایک بریک کی طرف واپس آئیں گے اسی کانورزیشن کو آگے بڑھائیں گے کہ جو ہمیں اٹینشن کی نیڈ ہوتی ہے یہ ہمارے لئے اٹینشن کا باعث کیوں بن رہی ہے ایک چھوٹا سا بریک اور ہماری رحمتی رمزان رمزان ورکم باک آفر در بریک آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہماری سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے ہر روز تین بچے تک تو اب تھوڑا صحیح وقت آپ کا میرا ساتھ رکاوا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹائم عام طور پر بھی جب بھی ہم روزے رکھتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے زہر سے لے کے اثر تک سستی بھی ہو رہی ہوتی ہے پیاس کی بھی شدت محسوس ہوتی ہے کیونکہ خاص طور پر آج کل گرمی بھی ہے لیکن ایک اور چیز میں آن لائن دیکھ رہی تھی کہ ہم صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہمیں کھانے پینے کی نہیں ہوتے ہم اکثر لوگوں کی والیڈیشن ان کا انٹریسٹ وہ ہمیں توجہ دے رہے ہیں یا نہیں اس کے بھی بھوکے ہوتے ہیں ہر انسان کو جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ ایک معاشرتی حیوان ہیں اس معاشرے اس سماج کے بغیر ہمارا وجود ہمیں سمجھ نہیں آتا ہماری ریلیونس ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور آج جبکہ سوشل ڈسٹنسنگ کا زمانہ ہے تو سوشل آنمل میں سے اگر سوشل نکال لیں تو صرف آنمل بچتا ہے اور یہ ایک ایسا پوز کا بٹن ہے جو اللہ میانے پوری دنیا میں بے وقت اس کو پوز کر دیا ہے آپ اسی کو دیکھئے کہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی سٹار کیوں نہ ہو کوئی پولیٹیشن ہو پبلک فگر ہو اس وقت سب کے پاس فرصت ہی فرصت ہے آج صبح میں ایک آرٹکل دیکھ رہی تھی جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ بہترین وقت ہے جو لوگ پبلک فگرز ایک اپنا تھوڑا فاصلہ رکھتے تھے ان کی ڈسٹنسنگ ان کے فینز کے ساتھ ہوتی تھی سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں جی انسٹا لائف پہ فیس بک پہ اور اتنے زیادہ ایکسیسیبل سٹارز کبھی نہیں تھے آپ بڑے بڑے ستاروں کو دیکھیں گے پاکستان میں بھی جو شام کے وقت بیٹھ کے اپنے فینز کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اس اٹنشن سیکنگ بہیوئر کی طرف بات کریں ہم میں سے ہر شخص توجہ کا متمنی ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ لوگ ہماری اچھی عادتوں کو سراہیں ہماری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں لیکن کبھی کبار دس نیڈ فور اٹنشن اور تب ہم فنکشنل رہنے کے بجائے یعنی ہم نے جو کام کرنا ہے اس کے بجائے ہم تشہیر میں لگ جاتے ہیں یہی بات بار بار میرے اس پانل پر علماء اکرام نے بھی اور ہمارے بہت سارے گیس نے بھی کی کہ اس وقت موقع ہے نیکیاں کمانے کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ مدد کرنے کے لیے آگے تو بڑھ رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو گرا گزر رہی ہے ان کی یہ بات کہ وہ اپنی سیلف پروموشن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں مجھے کال کر کے بتائیے لیکن اس وقت چلتے ہیں ہماری ایک خصوصی رپورٹ کی طرف یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرف اور جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے کہا اور حکم دیا کہ وہ حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے قریب جو سرزمین ہے وہاں پہ چھوڑتے ہیں اور وہاں پہ شدید گرمی کا عالم تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ واقعہ زمزم یعنی کس طرح اس ماں اور اس بچے کی طرف کو دے کر اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس آبشار کو اس چشمے کو روا دوا کر دیا جس سے آج بھی آپ اور میں محضوظ ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ آب زمزم کے حوالے سے and we'll be right روح زمین پر زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا پانی ہے زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاز بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً چار ہزار سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تیخانے میں واقع ہے یہ گوہن وقت کے ساتھ سوک گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھڑوایا جو آج تک جاریوں ساری ہیں آبِ زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجرِ اسود کے پاس ہے جبکہ ازان کی جگہ کے علاوہ صفحہِ مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے تو ترپن تک تمام کوئوں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا مگر اب مسجدِ حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آبِ زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں آبِ زمزم کا پانی مسجدِ نبی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاجِ کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں حضرت عبد المطلب کے زمانے میں زمزم کی گدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کوئیں کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائے گئی یعنی یہ آج تک اٹھارہ فٹ لمبا چودہ فٹ چوڑا اور تقریبا پانچ فٹ گہرہ ہے حقیقت یہ ہے کہ آبِ زمزم اللہ کریم کا ایک زندہ و جعوید معجزہ ہے جی جناب آپ دیکھ رہے تھے آبِ زمزم کے اوپر یہ ہماری خصوصی ریپورٹ اور ان ویجولز کو دیکھ کے ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے نہ صرف یوں کیونکہ یہ آبِ زمزم کے ویجولز ہیں بلکہ اس میں جب ہم خانِ کعبہ کی طرف ایک نظر دالتے ہیں میں بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی کس شخص اکس شخص سے کیا اس نے کام لینا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ننی ننی ایڈیو نے اس موجزے کو ہمارے ساتھ رکر دیا اور اسی طرح آج کے حالات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کیا کوئی شہنشاہ ہوگا کیا کوئی وزیر آزم ہوگا لیکن اگر ہم خانِ کعبہ کی ایکسس کی بات کریں تو وہاں پہ جو لوگ معمور ہیں اس کی صفائی کے لیے اس کی دیکھ بھال کے لیے آج یہ شر صرف ان کو حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ میں بہت قربت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں تو یقینا ہمیں بھی اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہئے کہ کوئی بھی کام پڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ایک شخص کو اس کے عہدے سے نہ پہچانے ہر ایک کو اتنی ہی توجہ اتنا ہی احساس دردی دیں جس کا وہ میرے خیال میں حق تار ہے اسی کے ساتھ لیتے ہمیں ایک چھوٹا سبرے we'll be right back keep watching باران رحمت تیری جانب ہے سب کی نظر اپنی مخلوق پر رحم کر تیری جانب ہے سب کی نظر اپنی مخلوق پر رحم کر سہم سہمے ہوئے سے یہ چہرے سہم سہمے ہوئے سے یہ چہرے ناگہانی قیامت سے گزرے بے سر و حسامہ ہے لے خبر اپنی مخلوق پر رحم کر دور کربے کلی 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 بے بسی دور کربے کلی کلی بے بسی اپنی مخلوق پر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر اپنی مخلوق پر اللہم 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 سبحان اللہ جزاک اللہ گھر بائی بہت یہ خوبصورت دعا اور اس وقت یہ ہم سب کی دلوں کی آواز ہے کیونکہ ہم اسی کو بکار رہے ہیں جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے اس وقت آج کے پروگرام میں آپ نے جس طرح دیکھا کہ چاہے وہ بشرا انٹی ہوں مصطفہ کمال ہوں ہمارے علماء اکرام ہوں سب لوگوں نے اسی طرف نشاندہ ہی کی کہ جو ہماری استراب کی کیفیت ہے اس سے صرف اور صرف اللہ تعالی ہمیں نکال سکتا ہے ویسے تو ہماری تمام دعائیں تمام آس اللہ تعالی سے ہی جڑی ہوتی ہیں لیکن اس وقت واقعی یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کتنی فانی اور کتنی مادی ہے یعنی اگر آپ سے یہ تمام لیئرز یہ فلٹرز ہٹا دیے جائیں تو ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے تو اپنے معبود سے بندگی کا اس وقت لو لگانے کا ناتا قائم کرنے کا وقت ہے اور خاص طور پر یہ بھی کہ آپ سے ہمارا کنیکشن پورے رمضان میں رہے گا جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں اگر علماء اکرام سے پوچھنا چاہتے ہیں کسی خاص مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں دینی مسئلہ ہو رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کال کر کے بتائیے گا آپ کا ہمارا ساتھ ہر دفعہ نہ صرف ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ اس سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمارے عبادتوں میں شمار ہو جائیں کہ کوئی اچھی بات کوئی دین کی بات آپ تک پہنچی ہے لیکن دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بیلنس کرنا یہی ذابطہ حیات یعنی اسلام کا اصل مقصد اور اصل پیغام ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جتنی ضروری تدابیر دی جا رہی ہیں اللہ کا سج شکر ہے جو پروجیکشنز تھی لوگوں نے کہا کہ جی پچیس اپریل تک خدا نہ خاصتہ ہماری ٹیسٹنگ کپاسٹی کم ہے ہمارے جو عہدہ داران ہیں ہمارے جو law enforcement agents ہیں چاہے ہم اپنے ڈاکٹرز کی بات کریں چاہے ہم اپنے پولیس والوں کی ٹرافک پولیس کی بات کریں بہت سارے لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں اور اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو یقیناً جہاں ہم اپنے پیاروں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہمیں ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے اور وہ لوگ جنہوں نے اس فرض کی راہ میں اپنی جانوں کو گوایا ہے ہمارے وہ ڈاکٹرز اور وہ نرسز جو کرونا کا شکار ہوئے جان بحق ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات شہدہ کے درجات میں شمار کریں اور اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں نہ صرف منحیص القوم محیصد ایک امت کے بلکہ انسانیت کے طور پہ بھی اس crisis سے لڑنا ہوگا آپ کا میرا ساتھ پورے مہینے رہے گا اور امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم شوال کا چاند دیکھیں گے جب ہم عید کی طرف بڑھیں گے تو یہ مشکل یہ crisis بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا لیکن ان ساتھوں کو ان بابرکت ساتھوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو روپیے پیسے بہت دوسرے وسائل کا دھیر ہم لگاتے ہیں اس کا فانی ہونا اس کا ختم ہونا صرف ایک چھٹکی کی دیر ہے یعنی ایک ہی لمحے میں یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جو چیزیں ہمارے ساتھ باقی رہیں گی وہ ہمارے روئیے ہیں ہمارے عامال ہیں اور ہمارے احساسات ہیں اس وقت ان کا بھی احساس کیجئے جو آپ سے تھوڑے کم درجے پر ہیں جن کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں لیکن ایک دفعہ پھر اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار کر دے گا ہم سب کے سامنے جو مشکلات ہیں ان کو ختم کر دے گا ہر شخص کی جو اپنی ذاتی مشکلے بھی ہیں اس مہینے کی برکت سے دور ہو جائیں گی رحمتوں کے اس عشرے میں آپ اور میں رحمتیں اور نیکیاں سمیٹیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کل باران رحمت میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تو پہر ایک بجے تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ